الحمدللہ سبحانکہ لائل ملنا اللہ ما علمتانا انکا تلالیم الحکیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دعائے من ابدا اللہ حبیبکم انزانت بہت نصر موزا سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارشاد باری تعالی ہے جسے چاہیں دانائی عطا کرتی ہیں اور جس کو دانائی عطا ہوئی تو یقیناً اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی اور صاحب خرد ہی نصیت قبول کرتے ہیں موزا سامین اکرام ہم گزشتہ بیان پر اگر توجہ دیں آپ جو آتھ فرمائیں تو وہاں اللہ جللہ شہانہو انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے جو شیطان وساوش ڈالتا ہے اس کی نشاندہی فرمائی کہ اس کمزوری کا خیال رکھنا کہ یہ تمہارے ساتھ وہ دھوکہ دے ہی کرے گا یعنی قرآن کریم میں فرمائے گا کہ شیطان تم کو موتاجی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات کا مشورہ دیتا ہے اللہ کریم کے حکم پر عمل پیرا نہ ہونا یقیناً ایک بری بات ہے تو جہاں وہ وصفصہ اپنی ضرورت یا اپنی پسند کو مد نظر رکھنے کا ڈال رہا ہے وہیں وہ عمل ناحق ہے اللہ جللہ شہانہو کی بندہ اطاعت سے بھی باہر جا رہا ہے اور ظلم اور زیرتی کر رہا ہے تو وہ بری بات کا مشورہ دیتا ہے یہ جو خود عمل ہے کہ اس کے وصفصے پر جو عمل کرے گا یہ خود بھی بری بات ہے اور جب بندہ اس کے وصفصے کے تہت آئے گا تو پھر برائی اس کے اندر ایسے آئے گی کہ پھر اور کتنی ہی پہلوں پر بندہ غلطی کرتا چلا جائے گا اور اللہ تم سے وعدہ فرماتے ہیں اپنی طرف سے بخشش کا اور زیادہ دینے کا واللہ یعیدکم مغفرتوں منہ وفضلہ اللہ کریم مغفرت کا بھی وعدہ فرماتے ہیں اور اور عطا کرانے کا بھی وعدہ فرماتے ہیں اب اللہ کریم کی جو مغفرت ہے اللہ جللہ شہانہو وعدہ فرمائیں یہ خاص اس کا کرم اور احسان ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے عامال سے بخشش کا حصول ممکن کر سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے یہ خاص اس کی رحمت سے ہے کہ وہ اللہ کریم اپنی رحمت سے بخش دے دوسرا حصہ جو ہے کہ وہ اور زیادہ عطا فرماتا ہے اس میں میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ دونوں پہلوں پر بالعموم جو بات علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں وہ اخر بھی زندگی کی عطا فرماتے ہیں لیکن یہ جہان فانی اس کا مالک بھی اللہ ہے اور شیطان جہاں وسوسہ ڈال رہا ہے وہ یہی صبح و شام ہے جہاں بندہ اپنی زندگی پوری کر رہا ہے اس کی نسبت دنیا میں بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ اللہ کریم دنیا میں بھی اور زیادہ عطا فرماتا ہے اور فرمایا واللہ وحسن علیم اور اللہ غصت والے ہیں جاننے والے ہیں یعنی ایسی غصت ہے کہ کسی بحر میں بھی کہیں کوئی کمزوری یا کمی واقعہ نہیں ہوتی اللہ کریم کی ہر شئے دست قدرت میں اور علیم ہے اور وہ جانتا ہے اس کے ہر عمر میں حکمت ہے اب یہاں اللہ کریم نے جو حصہ بیان فرمایا جسے چاہیں دنائی عطا کرتے ہیں یو اکتے الحکمات میں یہ شاہو جسے چاہیں دنائی عطا کرتے ہیں اب اس کا معاملہ اس حصے کا معاملہ پھر اسی دائرے دنیا سے آیا اور اگر آپ پیشلی آیا کریمہ کی نسبت سے دیکھیں تو جہاں فرمایا گیا ہے کہ اور زیادہ دیتا ہے جہاں اللہ کریم نے اور زیادہ دینے کا ارشاد فرمایا اگلی متصل جو آیت آ رہی ہے اس میں فرمایا جسے چاہیں دانائی عطا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق ارشاد فرمائی تو مقت المکرمہ قدیم وقت سے خط عرب کی مرکزی حصیت رکھتا ہے ابدادان اللہ کریم نے یہاں بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا حکم اتا فرمایا تو وہ بیت اللہ شریف کی جو تعمیر ہے اس نے اس خطہ زمین کو تمام خطہ عرب میں مرکزی حصیت اتا فرمایا اب اس کی وسطیں کب کب کہاں تک پھیلتی نہیں کہاں کہاں سے لوگ یہاں آتے رہے یہ مختلف ادوار میں مختلف حدود ہو سکتی ہیں لیکن اگر یہ بات کی جائے کہ خطہ عرب میں مکہ تل مکرمہ کی حصیت ایک مرکزی تھی تو یہ بے جا نہیں ہوگی یہ درست بات ہے اب جب وہاں مرکزیت ہے تو جہاں مرکزیت ہوتی ہے اس خطے کے جو امور ہیں ان تمام امور کی نسبت بھی اس مرکزی حصے سے جوڑی رہتی ہے اب جب آپ خطہ عرب کا جائزہ لیتے ہیں تو ریگستان ہیں سنگلاخ پہاڑ ہیں تو ذریعے معاش میں جو بہت بڑا حصہ ہے وہ تجارت کا ہے اور اس تجارت کا جو سفر ہے قدیم زمانے سے وہ دور افتادہ علاقوں تک پہنچتا ہے یمن شام یہ پھر قریب ہے وہاں سے سفر اس کا دور لگتا ہے لیکن اس وقت کی جو تجارتی قافلے ہیں ان پر جو تاریخی حوالوں سے بات ملتی ہے وہ بڑے دور تک ملتی ہے کہ یورپ کے حصوں کے قریب تک ایشیا کے قریب تک اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چائنہ تک علم حاصل کرو کر علم حاصل کرنے کے لئے چائنہ تک بھی جانا پڑے چین جانا پڑے تو ہاں تک جو تو سمجھ جاتی ہے کہ مشکل ترین جو اسفار تھے ان میں سے ایک سفر یہ بھی تھا اب اس ساری مرکزی حیثیت کی وجہ سے وہاں پر جو بسنے والے ہیں ان کی اتنی زیادہ اہمیت ہو گئی اب جتنی اہمیت بڑھتی ہے اتنی اقتداء بھی بڑھتی ہے کہ لوگ ان کی بات مانتے ہیں تو معززین کا ایک ایسا طبقہ جتے خطے عرب میں جن کی بات مانی جاتی تھی یا جن کی بات کو اہمیت حاصل تھی وہ پیدا ہو گیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی دعوت دینا شروع فرمائی تو وہ جنہیں لوگ اقل و خرد کا پیکر سمجھتے تھے جنہیں رہنماس سمجھتے تھے جن سے اپنے معاملات کو سلجانے کے لیے جن کے پاس آیا کرتے تھے جو پنچائت لگایا کرتے تھے وہ سارے مخالف تھے ظاہری پہلوں میں اور حالات میں ان کی بات کو متبر سمجھا جاتا تھا اب دنیاوی امور اور دنیاوی امور کا سلجھاؤ پرشانیوں کا حل مختلف اعتراضات کا جو ہے جواب آپ جس بحر سے بات کریں اس وقت ان کو مقام حاصل تھا دنیا میں جو ایک انتہائی اہمیت کا آمد تھا دین اسلام کے مقابل آ کر جب انہوں نے مخالفت کی انہیں کو رب قائنات انہیں اندہ بھی بیان فرمایا بہرہ بھی بیان فرمایا اب اس کو اس موقع سے ہٹا کر بلا موم آپ غور فرما لیں کہ جب جس قوم کی تاریخ اٹھائیں گے انہوں نے وقتی اور لہمہاتی طور پر جتنی بھی ترقی کی ہے چاہے آپ بات قارون کی کریں چاہے آپ بات فرعون کی کریں چاہے آپ بات نمرود کی کریں کسی بحلو سے کسی قوم کی آد کی بات کر لیں سمود کی بات کر لیں قرآن کریم نے کتنے حصے بیان فرمایا کسی قوم کے حالات اٹھا کر دیکھ لیں اور آج ان کی تاریخی حصوں کا جائزہ لیں تو سمجھ آتی ہے کہ اس اپنے خاص وقت میں اس قوم کی انتہائی آمیت تھی انسانی آبادی میں وہ جگہ اور وہ قوم عام تھی رہنما کی حصیت رکھتی تھی لوگ ان کی بات مانتے تھے اور ظاہری حصوں میں ان کی ترقی کو دیکھیں تو آج بھی جو ان کی تعمیرات ہیں ان کو دیکھتی ہوئے کہ آج بھی سائنٹسٹ حیران ہوتی ہیں کہ آج بھی اتنی تراش خراش اور اتنی باری کی اتنی جدید مشینری سے ممکن نہیں ہے انتہائی مشکل ہے اور اس وقت اس دور میں آج سے ہزاروں سال پہلے کیسے انہوں نے یہ چیزیں اور یہ مقام اور یہ یہ جو حصے تعمیر فرمائے ہیں انہوں نے کیسے تعمیر کیے تھے ان کے علوم کی انتہا کیا ہے ابھی حالی میں میں ایک مصر کا سفر کر کے آیا تو ماں مجھے ایک ایسا کپڑا دکھایا گیا ان کے میوزگیم میں میں گیا بے شمار وہاں جگہیں دیکھیں لیکن ایک کپڑا جو مجھے دکھایا گیا اس کے ساتھ تاریخی حوالہ جو لکھا ہوا تھا وہ کچھ ساڑھے تین ہزار سال کے لکھ بڑھ تھا ساڑھے تین ہزار سال پرانا کپڑا اور اس کی نفاست اور اس کا میار آج ہمیں اپنے بازار میں کپڑوں میں نہیں ملتا اگر اس جیسا کوئی کپڑا گئی ہے تو پھر اس کی اتنی قیمت ہے کہ وہ بازار میں نہیں ہے وہ پھر مخصوص حصوں پر ہوگا جہاں سے وہ بہت پیسے والا آدمی یا دولت مند آدمی جو ہے وہ خرید سکتا ہوگا بازار میں وہ کپڑا اور اس کپڑے جیسا کوئی اور میں نے نہیں دیکھا اور وہ ساڑھے تین ہزار سال سے وہاں پڑا گیا اب ایک ایک قدرتی عمر بھی ہوتی ہے کسی شیخ کس طرح بنائی کی گئی اسے کیا جڑی بوٹی اس میں سمال ہوئی اتنی طویل عمر ہے اور وہ خراب نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری علوم میں ترقی یا امور دنیا میں دسترس جسے آج دانائی اور اقل مندی کہا جا رہا ہے حقیقتا یہ اقل مندی نہیں ہے اس لیے کہ یہ دائر دنیا مادی ہے اور مادی حصوں تک کی جو رسائی ہے یہ کل رسائی ہے ہی نہیں بات جب آئے گی اقل مندی کی تو مقصد حیات تک بات جائے گی اور پھر بات اس مادی حیات سے نکل جائے گی اور پھر بات اتنی وسیع ہوگی کہ وہ اخرب تک جائے گی اور ان حصوں تک جائے گی کہ جو مادی وجود سے ممکن ہی نہیں ہیں جن کے لیے اللہ جللہ شانہو نے انبیاء علیہ السلام مبوس فرمائے اور وہ عقدے ان ہستیوں نے مخلوق کے لیے کھولے جہاں انہیں مقصد حیات نصیب ہوا تو آج بھی جب ہم حکمت پر بات کرتے ہیں حکمت دانائی اقل مندی اس اقل مندی اور اس دانائی کا بہر جو ہے اسے پھر ہم اسی دنیا میں اور اسی دنیا کے ہاتھیں میں تکمیل کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی بات پوری ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بقارب کے گفتگو میں دیکھتے ہیں اگر وہ سمات جو اپنی آواز کی اپنے کانوں سے ٹکراتی ہے اسے یاد رکھیں تو شاید کتنی ہی بار یہ الفاظ ہم نے اپنے زبان سے ادا کیوں جن کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دنیا کی کامیابی جو ہے یہی دانائی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہی وہ حصہ ہے جس کی رسائی کے لیے حصات انسانی یعنی وجود انسانی محض جو ہے یہ اس کی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا اس حقیقت کو نہیں پا سکتا حالان قرآن کریم نے زمین و آسمان کی وسطوں اور حیات و موت جو گرد و پیش جاری ہے اس میں تفکر کی دعوت دی ہے کہ فکر کرو غور و فکر کرو تمہیں اللہ کریم کی قدرت کاملہ کا اظہار نظر آئے گا اور تم اقرار تک پہنچ سک ہوگے لیکن وہ اظہار کا دیکھنا اور اقرار تک کی حقیقت کا جاننا پھر یہ اللہ کریم کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے کلام ذاتی عطا فرما تو آج بھی جب ہم حکمت بری بات کو موضوع میں لیتے ہیں کہ حکمت بری بات دانا سمائدار تو اسے جب ہم دار دنیا تک محدود کرتے ہیں تو یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری عمومی زندگی میں ان قوموں کے حالات جنہیں اللہ نے دنیا میں بے شمار قوت اطاف فرمائی تھی ان کے اثر اثیر بھی نہیں لیکن ہم گمان کیے بیٹھے ہیں کہ میری اقلمندی سے میں دنیا چلا رہا ہوں اگر اگر مخلوق کی اقلمندی پر دنیا ہی کا بھی حصار دیکھیں تو دنیا کب کی تباہ ہو چکی ہو تھی کسی کو سورج کا چڑھنا کس وقت پسند ہے اور کسی کو کس وقت نہیں پسند کس کو کونسا موسم سال کے کس مہینے میں پسند ہے اور کسے نہیں پسند کونج آناج کس موسم میں کونسا اگانا چاہتا ہے اور کسے نہیں پسند آپ غور فرمائیں تو یہ تو خود تباہی پیدا ہو جائے یہ جو پسند نہ پسند یہی کافی ہمارے لئے تو یہ جو نظام ہستی رب قائنات کے دست قدرت میں ہیں یہ ہماری ضرورت ہے اور اسی طرح حقائق وہ جو کلی طور پر ہیں ان کا جاننا بھی ہماری ضرورت ہے یہ شان ربوبیت کا تقاض آئے کہ ہر شہ وہ عطا فرمار آئے چونکہ وہ رب العالمین ہے اب جب ہم اپنی حکمت کو دیکھیں گے اپنی زندگی کے عامال پر غور فرمائیں اپنے کردار پر غور فرمائیں اپنے روز مردہ کے معمولات پر غور فرمائیں اپنے پاس آنے والے سوالات کا ہر عمل میں کیا حکمت ہے اگر وہ حکمت اس فانی جہان کی حدود سے نہیں نکل پاری میاں اسے جو مرضی نام دے دو وہ حکمت نہیں ہو سکتی اس لیے آخر جا کر نقصان اٹھانا اور ایسا نقصان اٹھانا جس کا پھر کوئی حل نہیں ہے یہ کونسی حکمت ہے اور کونسی جو اس راہ پر چلا رہا ہے یا رائے دے رہا ہے اسے حکیم کہیں گے چونکہ آج بالعموم جب حکیم کی بات آتی ہے تو ہمارے نزدیک حکیم صرف دواء دینے والے کا نام ہے کہ وہ کوئی نبض دیکھ سکتا ہو اور کوئی جڑی بوٹی جو ہے وہ پیس کر دواء بنا دیتا ہو یہی حکمت ہے اور یہی حکیم کہلائے گا حالان جسے حکیم کا وصف نصیب ہو تو یہ اس کے ساتھ ایسا جڑ جاتا ہے کہ دوامی پہلوں میں ہوتا ہے کہ جب تک وہ ہے اس کا وہ وہ کیفیت اور حال اس کے ساتھ ہے وقتی اور عارضی نہیں ہے اور حکمت اگر ہم نے دنیا کو جان لیا تو یہ پھر دبونوں کے لئے کافی ہو جائے گی کہ تاہیات پھر یہی حکمت جو ہمارے ساتھ رہی تو ہم تو لگ جائیں تو دار دنیا میں دولت اگر کامیابی کے لئے لازم ہوتی یا کامیابی کا تقاضہ دولت اور حیثیت اپنے خزانوں سے جو میخوں والے کا ذکر قرآن کریم نہ فرماتا اللہ کریم بہتر جانتے ہیں لیکن جب حضرت موسیٰ صلی اللہ وسلم نے حجرت فرمائی اور اپنی قوم کو لے کر نکلے تو آپ علیہ صلی اللہ وسلم کے تعقب میں جو فوج آئی اس کا عدد لاکھوں میں بیان کیا جاتا ہے بعض اسے سات لاکھ بھی کہتے ہیں کتنا اگر وقت لگا تھا دوسرا دن تو نہیں تھا کتاب کب شروع ہوا دن تو نہیں بیٹھ گئے تھے کہ سارے مجمع جمع کر تیرے آپ اندازہ لگائیں کہ کیسا نظم تھا کہ رات میں اس اتنی تعداد کا جمع ہو جانا کتنی انتظامی ترتیب اور کتنی انتظامی مضبوطی ہوگی تو یہ ممکن ہوگا اور عمومی نہیں لڑائی کا تیار لشکر کتنی طاقت ہے وہ اقل مندی جو اس زور بازو سے وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو میں چاہ رہا ہوں ویسا ہی ہو اسے کن فی کون اس رب قائنات کے ایک حکم نے تہر نحس فرما اس کی کیا حیث تو جب دنیا ہی کی حکمت کو لے کر میں اور آپ بیٹھ جائیں گے تو پھر غرق ہونا جو ہے اللہ اس سے بچائے ہم نے کوئی اور راہ نہیں چھوڑی تو جسے اللہ کی رضا نصیب ہوئی جس پر اللہ کا فضل ہوا اسے اللہ کریم حکمت عطا فرماتے ہیں دنیا اسے سادہ کہلے دنیا اسے بے اقل کہلے دنیا اسے کمزوری کہلے لیکن جو اس کے حضور رکوع سجود پر جسے پہنچنا نصیب ہوا حکمت اسی راہ کی اس سے باہر نہیں آج تمام ترتبانہ آئے ہیں تمام تک عقل و خرد کے دعوی دار جمع آئیں ہمارے اس ملک و قوم کو سوائے ڈبونے کے اور کچھ نہیں دے رہے غور فرمال سارے جہان کی آراء جمع کی جاتی ہیں جو کچھ بنایا جاتا ہے جو ترتیب دی جاتی ہے پہلے سے برا حال ہو جاتا ہے ہمارا کیوں وہ اصول اور ذابطے نہیں لے رہے جن کی مثال دیتے ہیں جن کو مانتے ہیں وہ نہیں اپنا رہے ان کی حکمت اور ہماری حکمت ان کی کیا کہوں ہم سب شامل ہیں ہماری حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ دنیا کو ایسے چلایا جائے جیسے ہمیں سمجھ جاری ہے اور عجیب حکمت ہے کہ جس نے دنیا پیدا فرمائی اس کے اصول اور ذابطے چھوڑ دو جو ممکن ہو تمہارے زندگی تمام ہو تو میں بہت سمجھ آ رہی تو دنیا میں اس حصول کے تحت آمال کو غور فرمائیں اور ان کے نتائج کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یقینا وہی راق کام یاب ہے جس کی نشاندی انبیاء رسول نے فرمائی جس کے لئے ہم امتی کہلار رہے ہیں جس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم مبوس ہوئے جو رب قائنات نے کلام ذاتی میں عطا فرمائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ کریم یہ حکمت عطا فرما دے کہ حقائق کھل جائیں یہ عجیب بات ہے اور اس میں نزاکت ہوتی ہے بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی کا کوئی واقعہ بیان فرما رہے تھے کسی حوالے سے پورا واقعہ تو مجھے نہیں یاد لیکن اس کی نسبت ایک بات یا ایک حصہ یاد ہے کہ وہ کھانا جو انہیں کھلانے کے لئے دیا جا رہا تھا وہ بنمازی کے ہاتھ اس بنمازی کا جو اثر کھانے میں ہے اس وجہ سے انہوں نے کھانا تناول نہیں فرمایا چونکہ انہیں اس کھانے میں اس بنمازی کی کیفیت تک جو ہے وہ نظر آ رہی تھی اتنا اثر ہوتا اب جو غلطی یا کمزوری پکانے والے نے کی ہے شے حلال ہے ذریعہ حلال ہے تو رہا ہے اور خاص کر کے کوئی مہمان ہے تو وہ مکلف میذبان کے حصوں کا نہیں ہوتا یہ فقی بات لیکن اثر تو اس میں آئے گا نا وہ اثر اس کو اس کو وہ اثر دے گا کہ اس کی نیکی کی جو رقبت اس میں کمزوری پیدا کر سکتا ہے برے اثرات پیدا کر سکتا ہے لیکن کبھی آپ نے غور فرما ہے طیب تو کجا آج اپنے معاشرے میں حرمت کا خیال کوئی نہیں رکھ رہا مال حرام سے حرمین شریفین کی ظہارت ہم کرتے مال حرام سے ہم صدقات دیتے ہیں غرب آپ اور احسان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تیری مخلوق کا پالنہار میں ہوں اب یہ حکمت کون سی ہے یہ دنیا کی حکمت جسے ہم اکل مندی اکل و خد کہتے ہیں جسے قرآن کریم میں اقوام سابقہ کے حالات میں بیان فرم اب مجھے بتائیں جسے رب قائنات یہ حقیقت عطا فرما دیں کہ اس کے سامنے جو کچھ ہے اس میں سے حق نظر بھی آ رہا اور حق پر چلنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہو اور اسے عبدالعباد کامیابی سے ہم یا وہ حکمت ہے جہاں اپنی باتوں کی اور اپنے تقبر کے اظہار کے بعد پھر زلالت ایسی کہ ہمیشکی کی زلالت راہ پیدا ہو جائے کونسی حکمت کہلائی تو دار دنیا میں دوسرا پہلو دار دنیا کی تقسیم انسانی جو وجود ہے یا انسانی استطاعت اس پر نہیں ہے اس کی تقسیم رب قائنات نے فرمائی کون کب کہاں کس طاقت کس استعداد کس حیثیت سے ہو یہ اس نے تقسیم فرمائی اور اگر کوئی یہ سمجھ تھا کہ میں نے اپنے اقل اور اپنے زور بازو سے دنیا کا حصول ممکن کرنا اور میں نے اپنی ذات منوانی ہے تو کتنے اقل مند لوگ ہیں جن کی رائے پر عمل کر کے لوگ دنیا کا حصول ممکن کر پاتے ہیں اور وہ جو رائے دے رہا ہے وہ خود تنخواہدار ہو کر بیٹھا ہوتا ہے وہ ان سے موافضہ لے کر ان کو آراہ دے رہا ہوتا ہے اور جن کی مشوروں پر عمل کر کے لوگ دنیا کی کامیابیاں حاصل کر رہے ہوتے ہیں مشورہ دینے والا ان کا مرون منت ہوتا ہے اور ان سے اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے اور اگر ہم زور بازو کی بات کریں تو لوگ گردہ گردہ بیٹھے ہوتی ہیں اور طاقتور جو ہیں وہ میدان میں لڑ رہے ہوتی ہیں ایک دوسرے کو نبرد ازما ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کر رہے ہوتے ہیں اور تشہیر اور اشتہار بنے ہوتے ہیں لوگ ان پر ٹکر لگا کر بیٹھے اور معزوز ہو رہے ہوتے ہیں یہ ان کی طاقت ہے یہ اللہ کریم کی تقسیم ہے لیکن یہ سمجھتا بات یہ جب یہ حکمت نصیب ہو کہ دنیا کی حقیقت ہے کیا تو بہت بڑا احسان ہے رب کائنات کا جسے اللہ کریم یہ دانائی عطا فرما دیں یوت الحکمات مئی شاہ جسے چاہیں دانائی عطا کرتے ہیں اس کے اپنے فیصلے اور یاد رکھیں وہ غفور الرحیم ہے معاف فرمانے والے اسے مخلوق پیاری ہے یہ نہیں ہے کہ کسی کے لئے تو اتنی آسائش اس نے کھول دی اور دوسرے کو رب کائنات نے چاہا کہ وہ زلیل ہو اس رضالت میں ہمارا اپنا کردار اپنی سوچیں اپنے عامال شامل ہوتی ہے اس ظلمت کی الہ کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں ورنہ پیداشی طور پر حق پا لینے کی استعداد ہر نوزادہ میں پیدا ہوتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے گرد و پیش کے حالات اب یہاں جو بات ارشاد فرمائی جارہی ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ کی نسبت سے یہ آیات ہے تو سمجھ جائے اللہ کی راہ میں جو خرش کرتا ہے خالصا خالصتا یہ نہیں کہ وہ سخی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سخی جو ہے غیل بن ترمزی شریف کے حدیث ہے اور اس میں آپ صلی اللہ کا فرمان ہے کہ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے مخلوق کے قریب ہوتا ہے جنت کے قریب ہوتا ہے اور دو زختے دور ہوتا ہے فرما بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے مخلوق سے دور ہوتا ہے جنت سے دور ہوتا ہے دو زخت کے قریب ہوتا ہے اب جسی حکمت نصیب ہوئی اس کا عمل پہلا ہوگا یا دوسرا ہوگا یقینا پہلا ہوگا اپنے اللہ جل شانو کی رضا کا مسافر ہوگا اس کے قرب کا متلاشی ہوگا دوسرے راہ کا انتخاب کیا ہوگی جو اسے دائر دنیا کے معمول یا حالات کو ہی حکمت جان لے پھر شیطان بھی اس کی غفلت میں مزید وساوث پیدا کرتا چلا جائے گا اور اس کا گمان ہوگا کہ جو ہو رہا ہے یہ میں کر رہا ہوں اور ویسا ہو رہا جیسا میں چاہ رہا ہوں تو یہ حقائق کھل کر سامنے آئے ہیں واضح ہوں اور بندہ اس قابل ہو کہ اس کے فیصل حق پر ہوں تو کیا یہی حکمت ہے اسے اسے آج دنیا سادگی کہے اسے آج دنیا کو پرانے حیالات کہے جو مرضی کہے آپ یقین جانے حق پر جو اعتراضات اقوام سابقہ سے آج تک بولے گئے ہیں ان سے آگے کو نہیں بول رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس حق کے مقابلے میں بندہ سوچ نہیں سکتا جو جو الفاظ استعمال کیے گئے جو جو انداز اختیار کیے گئے جتنا خطرہ آپ کو لہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ تمام انبیاء ورسول سے سب سے زیادہ جو سخت علات اور مشکلات پیش آئی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش اور جو الفاظ نکلے ہیں وہ لوگوں کے موں سے نکلیں تاکہ اسی طرح کی ان کو سزا ہو اسی طرح کے حالات ان کو پیش ہو تو حکمت کیا ہے کہ کوئی شیطان کے ہتھے چاڑ جائے اور تقبر کرتا ہوا واصل جہنم ہو جائے جسے حفاظت الہیہ نصیب ہو اب حکمت کا تقاضہ کیا ہے کہ جس راہ کا انتخاب کیا جائے اس پر چلنا ہے یا بیٹھ کر گفتگو کرنی ہے اگر صرف حکمت راہ کا دیکھنا ہے تو آپ گھر سے سفر کر کے دارفان راہ پر ہی آئے ہیں لیکن راہ مخصوص تھا ایک مخصوص راہ تھا ایک مخصوص حصے کی مسافت تھی ایک مخصوص فاصلہ اور مقام کا تائین یہاں پہنچاتا ہے گھر سے نکلے تو جانے سڑکیں کہاں کہاں جا رہی ہیں صرف سڑک نہ پھلیں تو شاید ایسا راستہ بھی ہو جو دارفان سے ہر قدم دوری کا سبب بنتا چلا جائے چونکہ اس کا رخ دوسرا ہو تو محض زندگی گزار دینا یہ کوئی بات نہیں ہے جب تک مقصد حیات کی مطابقت نہ رکھ کی ہو تو پھر یہ کون سی حکمت ہے کہ جسے ہم اقرار تک تولاتی ہیں اپنے آمال تک نہیں پہنچنے دیتے اپنی اس نکتے پر آ کر میں بات سمیڑتا ہوں مزید انشاءاللہ گزارشات عیسیٰ کریمہ کی اگلے بیان میں حرش کر دوں گا تو یہ جو جانتے ہوئے آمال نہ جاننے والوں جیسے ہو جاتے ہیں یہاں کمی ہوتی ہے یہاں کمزوری ہوتی ہے مانا ہے اس ماننے پر یقین نہیں اگر یقین کامل اس طرف نصیب ہونا شروع ہو کہ کامل ہو یقین وہ چھوڑتا نہیں عمل تک پہنچائے بغیر اسی لئے یہ کہفیات قلبی ہیں کہ کہفیات قلبی وہ قوت عطا فرماتی ہیں جو تعلیمات محمد رسول اللہ سلم پر عمل پیرا ہونا آسان کرتی چلی جاتا وہ عمل بار نہیں لگتا محبوب ہوتا چلا جاتا ہے یہ جو محنت اور مجاہدہ ہے یہ ماز محنت اور مجاہدہ نہیں ہے اس کا مقصد ہے اس مقصد کے حصول کی راہ ہے منزل کیا ہے اللہ کا بندہ ہونا نصیب ہو قامل اتبا آپ صلی اللہ علیہ سلم کو نصیب ہو یہ مراج ہے امتی کی وہ سے آپ صلی اللہ علیہ سلم کا اتبا نصیب یہ گھر نہیں ہے ہمارا جس کے دعوے دار ہیں کہ یہ میرا گھر ہے میں سمیت ہم سارے نشاندہ ہی کرتے ہیں آج جدت میں قار بھی نہیں رہے کمیونکیشن بدل گئی رابطے کے انداز بدل گئے ہیں لیکن جو بھی انداز ہے پتہ جو ہم دیتے ہیں کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا رابطہ ہے یہ جہاں جہاں آشنائی ہوتی ہے اس شناسائی کے ساتھ رابطے کے لئے ہم بتاتے ہیں اپنا پتہ دیتے ہیں یہ مستقل نہیں ہے اپنی آئی ڈی بناتے ہیں شناسطی کارڈ بناتے ہیں کہ میں کون ہوں میری شہریت کیا ہے پیداش کب کی ہے خاندان کیا ہے نشانیاں کیا ہیں اس پر بھی لکھا ہوتا ہے مستقل پتہ اور عرضی پتہ یہ جتنے تعارفی پتے ہم مخلوق کو دے رہے ہیں یہ مستقل پتہ نہیں ہے یہ عرضی پتہ ہے اس عرضی پتے کو مستقل سمجھ لینا یہ حکمت نہیں ہوگی اس مستقل پتے کے لیے محنت جو ہے یہ پھر اللہ انام فرماتے ہے مزید ایک پہلو ورز کرتا ہوں نیکی کا نصیب ہونا یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ نیک عمل نصیب ہو یہ اللہ کا احسان ہے کسی کا کمال ذاتی اس عطاء میں جہاں اس عمل پر عجر و ثواب ہے وہاں مزید ورہ اور تقوی اور نیکی کا سبب بنتا ہے کہ مزید نیک عامال نصیب ہوتی ہیں اسی لیے مشایخ فرماتے ہیں کہ اپنے اذکار کو دیکھنا ہے تو عامال کو دیکھو چونکہ تمہیں وہاں وہ نظر آئیں گے اللہ کریں میرا ورآب کا حامی و ناصر ہو خطائیں کمزوریاں گناہ رب کائنات معاف فرمائے اپنی محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین اسلام کا جاننا اس پر عمل کی توفیق مخلوق تک کوشانے کی استعداد عطا فرمائیں و آخر دعوان الحمد للہ رب العالم موسیقی